بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کرتا رہوں گا ایک میرے شیخ جنہوں نے مجھے روحانیت کے اسواق تے کرائے وہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت اللہ علیہ انٹرنیشن ختم نبوت کے امیر تھے دوہ دار تین سے لے کے دوہ دار سترہ ست اپنے شیخ سے تعلق رہا ایک تو وہ ان سے بھی یہ میں نے سوال کیا کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے پھر دوسرے میرے استاد محترم جو پاکستان کے اور دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں مفتی تکی عثمانی صاحب مدد اللہ مالی حضرت سے ب بارہا یہ سوال میں نے کئی اپنے جو ہے جب ملاقاتیں ہوتی تو حضرت سے میں نے یہ سوال کیا کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے ذکر کہتے کس کو ہیں تو دونوں عقابدین نے مجھے جواب یہ دیا وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں فرمایا کہ جس محفل کے اندر اللہ کریم کا تذکرہ ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے تو فرمایا وہ ذکر کی مجلس کلاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بے پاک پڑھا جائے اللہ پاک کی تصویح ب تو وہ محفل محفل زکر کہلاتی ہے اور اس کے لیے بے شمار حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں کہ جہاں پر نبی پاک پر درود پاک پڑھا جائے اللہ پاک کی حمد بیان کی جائے چاروں طرف سے فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اللہ فخر فرماتے ہیں ایسی مجالیز پر کیا مردن یہ زمین چمک رہی ہوگی وہاں چپا چپا آپ کے حق میں گواہی دے گا میں نے اپنے شیخ محترم مولا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا ہم اپنے گھر میں ان مجلسوں کو یہ جو خانقاہوں میں مجالیز سے ذکر ہوتی ہیں مسجدوں میں ہوتی ہیں مدارس میں ہوتی ہیں ہم اپنے گھر کے اندر بھی ان کو شروع کر سکتے ہیں حضرت فرمایا بسم اللہ ہر شخص کو میرے طرف سے اجادت ہے وہ ضرور شروع کرے اپنے بچوں کو گھر والوں کو بٹھا کر دس منٹ کے لیے ایک دن میں دس منٹ کے لیے چند مرتبہ فرمایا کہ وہ اللہ کا نام لے لے تیسہ کلمہ پڑھ لے پہلا کلمہ پڑھ لے دو چار پانچ منٹ اللہ کی تصویح بیان کرے سورہ اخلاق کی تصویح بیان کر لے پھر فرمایا پانچ دس منٹ درود پاک پڑھ لے دو چار پانچ افراد جب ہوں گے تو پھر دعا فرما لے ایک آدھے گھنٹے بھی لے جائیں اور فرمایا کہ وہ آدھا گھنٹہ یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرما لیں آپ درود شریف کی تلاوت کر لیں ایک دو حدیث کا تذکرہ کر لیں حدیث بیان کر لیں اور پھر دعا مانگ لیں فرمایا چند مہینوں میں آپ ان گھروں میں جہاں یہ مجالی شروع کروائیں گے آپ اس کی برکتیں دیکھی گا جو خوشحالی آئے گی آپ کے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا آپ فرمایا کہ مجھے دعایں دیں گے الحمدللہ سو سے زیادہ گھروں میں آج یہ مجالیس میں نے شروع کرا چکا ہوں میری تمنا ہے کہ مسلمان جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں اپنے گھر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی اللہ پاک کی بڑائی کی مجالیس شروع کریں اس کی اثرات دیکھئے گا یہ بچوں کی نافرمانی کی شکایتیں ختم ہو جائیں گی گھر میں بے برکتی کی شکایتیں ختم ہو جائیں گی اللہ پاک ہمیں ان ذکر کی مجالیس کو قائم دائم کرنے کی توفیق اتا فرمائے الحمدللہ و بالآالمین